سائنس کی نگاہ میں ہم اور آپ بس حیوان ہیں جسم سے جب تک جڑے ہیں ہم بس حیوان ہیں ہم انسان کہلائیں گے تب ہی جب جسم کے تقاضوں پر ایسا اقتدار قائم کر لیں کہ جسم کچھ چاہے مگر ہم وہ کریں جو روح کا تقاضی ہے مثلا جسم کیا چاہتا ہے تھکے ہوئے ہیں بہت تو پھر جسم چاہتا ہے سونا آرام روح کا تقاضی ہے نماز شب اب اگر سوتے رہے تو ہیوان اور جسم کی تھکن پر قابو پا لیا اور اوٹ کے اللہ کے سامنے سرے تسلیم خم کر دیا یہ ہے انسانی عمل یہ ہے انسانی عمل یا اسی طرح تھکے ہوئے ہیں اب وظائف میں ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے مگر پڑھا نہیں جا رہا ہے نہیں پڑھ پائے قرآن تو جسم کے تقاضے حاوی ہو گئے کس عالم میں چلے گئے حیوان اگر جسم کے تقاضوں پر ہم قوی ہو گئے اور ہم نے قابو پا لیا اور قرآن مجید کی تلاوت جو وظیفے میں ہے وہ کر لی یہ عمل کون سا ہوا یہ انسانی عمل ہوا یہ انسانی عمل کی قدرت اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جسم دیا ہے کیوں دیا پھر جسم دیا ہی کیوں اس لیے کہ اس کائنات میں یہ جو ظاہری کائنات ہے اس کائنات میں روح بغیر جسم کے اپنی کارفرمائی انجام نہیں دے سکتی اس کائنات اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اس سورج کی روشنی میں اس چاند کی چاننی میں روح بغیر جسم کے اپنی کارفرمائی انجام نہیں دے سکتی اس لیے جسم ضروری ہے لیکن ساتھ میں وہ کارفرمائی انجام پانی بھی ہیں اس لیے حق سبحانہ وتعالی نے اس جسم سے روح کا رشتہ رکھا اور پورا شریعت کا نظام دے دیا کہ دیکھو یہ اگر کرتے رہو گے تو جسم رہنے کے باوجود جسم کے تقاضے پورے نہیں کرو گے جسم سے روح کے تقاضے پورے کراؤ گے نکتہ یہاں ہے ہم اپنے نفس سے جسم کے تقاضے پورے کرائیں یا ہم اپنے جسم سے روح کے تقاضے پورے کرائیں یہ اسٹرگل ہے جو دنیا میں چلتی ہے اور اسی اسٹرگل میں کامیاب ہو جانے کا نام فوض عظیم ہے یہی وہ سرات مستقیم ہے جسے تہ کرنا ہے یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم یہی ہے سرات مستقیم ایک طرف جسم کے تقاضے ایک طرف روح کے تقاضے جسم سے روح کی خدمت انجام دلوار لی جائے یہ ہے کامیابی اور روح کو نظر انداز کر کے نفس کو نظر جسم کر دیا جائے یہ ناکامی ہے یہ ناکامی ہے اسی سرات مستقیم پر شایان شان طریقے سے گزرنا یہ ہے سیرت یہ ہے سیرت اور اس سیرت کا کمال ہے سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد روحی محمد روحی محمد روحی